اسلام علیکم اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید ادرک ایک ایسی سبزی ہے جو تقریبا ہر ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے تاکہ لزیز کھانے بنائے جا سکیں لیکن دیسی عدویات کی تیاری میں بھی اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ وید کے مہرین یہ بتاتے ہیں کہ اسے نظام انہزام اور تنفس کو مصبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے اس میں مختلف قسم کی دھاتیں مثلاً کیلشیم، فاس فورس، آئرن، مگنیشیم، کوپر اور زنک پائی جاتے ہیں ادرک کی تاثیر گرم ہے اور اگر یہ کھانے سے پہلے کھایا جائے تو اسے نظام انہزام مصبوط ہوتا ہے اور میدے کو فائدہ دیتے ہوئے کھانے کے حضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ کو زکام، خانسی، سینے کی جھکڑن، بہتی ہوئی ناگ یا سردرد کا مسئلہ ہے تو ادرک کو شہد کے ساتھ یا چائے کے کہوے میں اچھی طرح عبال کر استعمال کریں تمام مسائل جلد حل ہو جائیں گے اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تو ادرک کاٹ کر مو میں رکھ لیں کہ اس طرح آپ کا پیٹ بھرکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشکوار رہے گا اگر آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ خوشک ادرک کا استعمال کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سوچش ختم کرنے والی خاصیت کی وجہ سے یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے کھانے سے پہلے ادرک کو نمک اور لیموں کے ساتھ کھائیے نہ صرف آپ کو مزا آئے گا بلکہ یہ کھانے کے حضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوگا کھانے پکانے کے دوران ادرک کو باریک پر ایک کاٹ کر ڈالیں اور چاہیں تو کھانا پیش کرتے وقت ادرک کھانے کے اوپر کاٹ کر چھڑتیں ادرک کا رس جلد کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے ادرک کو تلسی اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے کھانسی اور زکام ختم ہو جاتے ہیں بزن کم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد بھی نتیجہ حاصل نہ ہونے کی کیا وجہات ہیں اگر آپ مٹاپے اور جوڑوں کے در سے پریشان ہیں تو ادرک کا پانی وہ مفید نسخہ ہے جو آپ کو ہر صورت آزمانہ چاہیے کیونکہ ان مسائل کے حل کے لیے شاید ہی اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو ادرک کا پانی خون میں لوتھڑے نہیں بننے دیتا اور یوں خون کے بہاؤ کو متوازن کرتا ہے یہ کولیسٹرول کے لیول میں کمی کرتا ہے اور جوڑوں کے درد سوزش اور سوجن سے نجات دلاتا ہے یہ نسخہ ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو آپ کے جسم کی صفائی کرتا ہے اور کئی طرح کی بیماریوں حتیٰ کے کینسر جیسے بیماری کے خلاف بھی مدافت پیدا کرتا ہے اسے تیار کرنے کے لیے پہلے ڈیر لیٹر پانی کو ابال لیں اور جب یہ ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈالیے اسے کچھ دیر کے لیے ابلنے دیں اور پھر چولے سے اتار کر اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں لیموں کا رس ملالیں بہترین نتائج کے لیے دن میں دو بار یہ مشروع پیئیں اس کا استعمال صبح ہو کے وقت ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے کریں یہ جہاں مٹاپے اور جوڑوں کے درد کا خاتمہ کرتا ہے وہیں ہمارے مدافعات نظام کو طاقتور بناتا ہے نزلہ زکام سے بچاتا ہے دورانے خون کو متوازن کرتا ہے اسی طرح یہ حاسمے کو درست کرتا ہے اور پرا کے اجزاء کو ہمارے جسم میں جذب ہونے میں بھی مدد دیتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے